اپ ڈیٹ آئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے لاسٹ ڈیٹ یہ بتایا جارہا اپلوڈ مارکس پریکٹیکل ایگزامنیشن پروجیکٹ انٹرنل ایسائیڈمنٹ فور کلاس ٹین اور ٹوول دیکھیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے یہاں آپ کے مارکس بڑھ سکتے ہیں سو گائز ہم پوری طرح سے ڈیٹیل ہم اس میں جانتے ہیں کہ کیا ہے اور سب سے بڑی جیسا میں نے کہا تھا اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکول کا بھی مارکس ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنے مارکس بڑھا سکتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر دھیان دینی والی بات ہے جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے فیسلیٹی آپ اپلوڈ پریکٹیکل ایگزامنیشن پروجیکٹ انٹرنل ایسائیڈمنٹ مارکس ان رسپیکٹ کلاس ٹین سبھی دونوں کے لیے دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات ہے جو سٹرینڈز یہاں بتایا جا رہا ہے وہ آپ کو یہاں میں کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر یہاں پر دیکھے گا سٹیل پینڈنگ دیکھیں یہاں پر دھیان دیکھے گا انٹرنل ایسائیڈمنٹ مارکس اور تھرٹی نائن سکول فرم ٹرم ون ابھی بھی ٹرم ون کے ایس ایگزامنیشن کا جو انٹرنل مارکس تھا وہ تھرٹی نائن سکول نے ابھی تک اپلوڈ نہیں کیا ہے جس کے لیے سبیسی اب یہ ریمائنڈ کر رہے ہیں اگر ہم کلاس 537 سکول فرم ٹرم 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 رسپیکٹ ڈ آب کلاس ٹین ابھی بھی دیکھیں آپ کے جو مارکس ہیں ابھی میں نے کہا تھا تا کہ آپ سبھی کے مارکس بہت بڑھیں گے سٹوائنٹس آپ اس کی ٹینشن نہ لیں دیکھیں پونسو سہتیس سکول ہے اب آپ اس کو جرح سوچ لیجئے فائیف انڈرڈ ٹھارٹی سی اگر ایوریج ایک سکول میں دو سو یا ٹیڑھ سو بچہ بھی دو سو بچہ ہی بھی کریں گے تو دیکھ لیجئے کتنا ہو جاتا ہے یہ اتنا بچے کے ابھی بھی پریکٹیکل مارکس نہیں پہنچا ہے دس ہزار چھے سو بچے یہ کلی صرف ایک آکڑا ہے جو ایک ایوریج آکڑا ہے تو اس ٹوینڈز ابھی آپ کے بہت سے مارکس بڑھنے والے ہیں یہ ابھی ٹرم ون کی بات ہے اور ٹرم ٹو میں بھی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی بتایا جا رہا ہے انٹرنل ایسائیڈمنٹ جو ہے اس میں آپ کا ایک ٹوال کلاس والے بچوں کا ایک تالیس سکول جو ہے انہوں نے پیکٹیکل ٹرم ون میں ابھی تک اپلوٹ نہیں کیا ہے اور ٹرم ٹو میں ایک سو پچاس ہی سکول جو ہے یہ بچوں کی سنکھیا نہیں ہے سکول کی سنکھیا ہے یہی تو سب سے پلس پائنٹ ہو گیا جہاں آپ کے مارکس بڑھ سکتے ہیں سو گائز ابھی ابھی بہت ایمپورٹنڈ ہے جرس آپ دیکھئے کلاس ٹین کی بات کرتے ہیں اگر ٹرم ون میں تو ابھی اتنے سٹوینٹس ہیں جنہوں نے پینڈنگ رکھا ہے وہ آپ کو ٹھٹی نائن سکول ٹھیک ہے اور ٹرم ٹو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانس سو سائنٹیس سکول ایسے ہیں جنہوں نے انٹرنل ایکسائیڈمنٹ مارکس کو نہیں دیا ہے سکولوں کو سبیسی کو نہیں بھیجا ہے یہ ابھی ٹرم ون میں اور ٹرم ٹو کی یہ جو ڈیٹا میں بتا رہا ہوں یہ کلاس ٹین والے بچوں کا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑے بات ہے اس لئے آپ سبی کے مارکس بڑھیں گے دوسری بات یہاں پر اگر ہم بات کریں اسی طرح سے اگر ہم ٹوال کی کلاس کی بات کریں تو ٹرم ون میں جو ہے وہ ایک سو ایک تالیس سکول ہے وان ہنڈریٹ فورٹی ون سکول جو ہے انٹرنل ایسائیڈمنٹ نہیں دیا ہے اور جبکہ ٹرم ٹو میں ایک سو پچاسی سکول ہے تو بدائیے کہ ابھی آپ لوگ کے کتنے لوگوں کا مارکس ابھی تک سی بیسی تک نہیں پہنچا ہے اس لئے آپ سبھی کے مارکس بڑھیں گے سو گائز بہت اچھی اپ ڈیٹ سی بیسی نے دے دیا اور اسی طرح سے دیکھے سی بیسی آپ پوری طرح سے بتا دی گئی ہے کہ ان لوگ کو جو ہے ستائیس تاریخ تک ٹرم ون کا ستائیس مائی سے لے کر ایک تیس مائی تک آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے جبکہ ٹرم ون کا ایک تیس مائی تک کلیر کرنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا جیسے کہ ریزلٹ جو ہے وہ سی بیسی ہر حال میں ریزلٹ کلاس ٹین کے لیے آپ کو دینے جارہی ہے لاسٹ جون میں یعنی فیپٹین جون تک آپ کو ریزلٹ آنے کی سمبابلہ ہے فیپٹین کے بعد یعنی فیپٹین سے آپ تھٹی جون آپ لے سکتے ہیں یعنی جون مہینے میں ریزلٹ آور آ جائے گا اور جب کلاس ٹیول کی بات کریں تو فیپٹین جولائی سے پہلے ریزلٹ آ رہا ہے اس کارن سے سی بیسی سارے کاموں کو زل سے زل کر رہی ہے سو گائز امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میں نے کافی ویڈیو آپ لوگوں کو دیا ہے انٹرنل ایسائنمنٹ وغیرہ کا ساتھ ہی ساتھ ٹائمز ٹرمز آف آئیدرز کے لیے آپ لوگ سپورٹ کریں بیسٹ آف آئیدر ٹرمز کے لیے سوٹی گائز ٹرمز نیکسٹ میڈیو ملتے ہیں جب تک لیدہ دی 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 جائے ہن جائے بھارت